ہمارے یہاں اس کو پیازو کہتے ہیں اور یہ بچ میں سے ہم کھاتے چلے آئیں بڑے مزے کا ہوتا ہے اور بہت سمپل طریقے سے تیار ہو جاتا ہے ایک دفعہ آپ بنائیں گے تو سب آپ سے کہیں گے کہ بھائی آپ بار بار اس کو بنائیے اچھا جی اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں میرے چانل پر نائے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب برور کیجئے سیکمنٹ اچھا لگ رہا ہے تو لائک کیجئے پیاز ہے یہ اور یہ دیکھ لیجئے میں نے اس پیاز کو اتنا موٹا موٹا کاٹا ہے پتلانی کاٹا ہے موٹا موٹا کاٹا ہے اب یہ تقریباً ایک سے دو پیاز ہیں چھوٹی پیاز تھی اگر بڑی پیاز آپ کے پاس ہو تو پھر بہت اچھی بات ہے اس کا پیازو بہت اچھا بنے گا اب اس میں ہمیں اٹ کیا کرنا ہے اس میں ہمیں ہرا دھنیا اور یہ ہری مرچے میں نے کٹ کے رکھی ہوئی ہیں وہ میں نے اٹ کر دی اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے نمک ہمارے تیز کے حساب سے جیسا آپ کے گھر میں کھایا جاتا ہے اس کے بعد اس میں میں ڈالوں گی ثابت زیرہ تھوڑا سا اب ہمیں اسے ہلکا سا مکس کر دیں گے یہ بالکل میں وہ طریقہ بتا رہی ہوں آپ کو جس طرح سے ہماری گھر میں کھایا جاتا ہے تو آپ اپنے حساب سے اس کو کر سکتے ہیں چینجز اس میں آپ اور مسالے ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں لیکن یہ بڑا سمپل اور ایزیسٹ میتھڈ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اب ہمیں اس میں یہ بیسن آٹ کرنا ہے بیسن کو آپ گھول کے بھی آٹ کر سکتے ہیں اور بیسن کو آپ اس طرح سے ڈرائی بھی جب گھولیے گا تو بس خیال اس چیز کا رکھئے گا کہ آپ کو اسے ذرا سا تھک گھولنا ہے یعنی کہ موٹا موٹا گھولنا ہے اب اس میں تھوڑا تھوڑا ہم پانی ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے اکھٹے بہت سارا پانی ڈالیے گا اور اگر ڈال دی جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس میں تھوڑا سا بیسن اور اٹ کر دی جائے گا اس میں جو ایک چیز اوپشنل ہے وہ ہے یہ فوڈ کلر میں اس میں اٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اٹ کیجئے گا نہیں آپ کو اس کا فوڈ کلر چاہیے تو آپ اس کو بیتے بھی بنا سکتے ہیں فرائی کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا اسے اسی وجہ سے اگر آپ فوڈ کلر ڈال دیں تو اس کا کلر بہت جلدی گولڈن ہو جاتا ہے ہمیں بہت زیادہ وقت نہیں لگتا اس کی کنسسٹنسی میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں اس کی کنسسٹنسی دیکھ لیجئے یہ بلکل تھک بھی نہیں ہے اور پتلا بھی نہیں ہے درمیانہ سے میں نے اس کو جو ہے بیسن ڈال کے گون لیا ہے اب ہم اس کو فرائی کرنا شروع کریں گے تیل کو میں نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا یہ بلکل گرم ہو چکا ہے اس کی ہیٹ بتاری ہے میں اس کی آنچ کو درمیانہ کروں گے جب بھی پکوڑے ترینے خیال رکھئے گا کہ آج کا خیال بہت ادروائز وہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے اب اس کو تلنے کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دوں اس طرح سے اس کو آپ ڈالتے جائیں بہت لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے یہ پیازو کیا ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ چلیں آج میں آپ لوگ کو پیازو بنا نہ بتا دوں کہ پیازو کس طرح سے بنتا ہے کچھ لوگ اس کو پیازو کے پکوڑے بھی کہتے ہیں لیکن جو آپ بزار سے لے کر آتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت مرجھائے بھی سے ہوتا ہے اس کی بیس بن جائے گی تو میں اسے ٹرن کرتوں گے اب اس کو ہلکے ہلکے ہلا لیں اچھا میں ساست آپ کو آج کا بھی بتا رہی ہوں خاص طور پر وہ لوگ جو بلکل نئی نئی کوکنگ کر رہے ہیں یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی پکوڑے دب آپ تلتے ہیں تو وہ تیل پی جاتا ہے اس کے پیچھے میں آپ کو وجہ بتا دوں تیل وہ اس وقت پیتا ہے جب آپ آج کو جہاں پہ تیز رکھنا ہے وہاں پہ سلو کر دیتے ہیں جہاں پہ سلو رکھنا ہے وہاں پہ اس کو فاسٹ کر دیتے ہیں اب یہ سٹیج دیکھ رہے ہیں یہ اس کی بیس تیار ہو چکی ہے اب میں آج کو تھوڑا سا بڑھاؤں گی اور اگر میں نے نہیں بڑھایا تو یہ تیل پی جائے گا اب آج تھوڑی سی ہم نے بڑھا دی ہے فل نہیں کی ہے درمیانی کر دی ہے پہلے ہم نے میڈیم لو ہیٹ پیس کو رکھا تھا تاکہ اس کی بیس بن جائے اب اس کو ہمیں وقفے وقفے سے اس طرح چلاتے رہنا ہے اور پکاتے جانا ہے جب تک پکوڑے تیار ہو رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں آپ کو ایک اور چیز بتاتے ہیں اس کا سوال بھی میرے پاس بہت آیا تھا مجھ سے لوگ یہی پوچھ رہے تھے کہ ایک اور چیز میں بناتی ہوں گھر میں جو کہ بہت شوق سے کھائی جاتی ہے کہ اس کو کس طرح سے بنائیں گے بہت سمپل سا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ پالک ہے اس کو میں نے باریک باریک کٹ لیا اس طرح سے ٹھیک ہے چاپنگ بور پہ رکھا اور اس کو ریندمی میں نے کٹ کر لیا اس کا بیسن میں آپ کو صرف دکھا رہی ہوں کہ اس کا بیسن کتنا پتلا ہے بیسن آپ سب اپنے گھر میں گھولتے ہیں بہت آسان طریقے سے گھول جاتا ہے اس میں آپ کو جو لالنے آپ ڈالیں میں نے اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ ویکنگ سوڈا رالا ہے سا ساتھ میں یہاں میں پکوڑوں کو بھی ہلاتی جا رہی ہوں کہیں یہ پکوڑیں جل نہ جائیں سا زیرہ ڈالا ہے نمک ڈالا ہے پھوٹ کلر ڈالا ہے اور کچھ نہیں ہے اس میں پالک ڈالا ہے اور یہ اس طرح سے بہت آبا ہونا چاہیے ٹھیک ہے چلی اس کو تلیں گے کس طرح اصل چیز ہوئے آجاتے ہیں پکوڑوں کی طرح پکوڑیں جو ہیں یہ بلکل تیار ہو چکے ہم اور ٹائم میں اس نہیں کریں گے اس سے زیادہ ہمیں اسے گولڈن نہیں کرنا ہے اسے ہم نکال لیتے ہیں اور اب اسی تیل میں آج کو ہمیں دھیمانی کرنا یہ یاد رکھئے گا یہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں چھڑکا اب اس کو تلہ کیسے جائے گا اس کا مین پوائنٹ جو ہے وہ یہی ہے اس کو تلتے اس طرح سے ہیں ذرا سا ہاتھوں کو بچا کے چھیتہ مت لگا لی جائے گا اس سے زیادہ میں نہیں ڈالوں گی ورنہ یہ آپس میں چپکنا شروع ہو جائیں گے اچھا یہ تھوڑا باریک ہے تو اس کے لیے یہ چھڑنا دوسرا ہے میرے پاس یہ تیز آج میں پکتا ہے یہ یاد رکھئے گا بس یہ ہو گیا یہ دیکھیں اس کو بھی ہم دش آٹ کرتے ہیں ایسیا اور یہ جتنی پالک میرے پاس تھی وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اب آنچکو تھوڑا سا تیز کر دیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا کرسپی ہے اب آخری ایک چیز جو کہ بڑی انٹرسٹنگ سے ہوتی ہے چاٹ مسالہ آپ سب کے گھر میں ہوتا ہے بس یہ اوپر سے سپرنکل کر دیجئے اور یہ مزدار سا پیازو اور چھڑکا تیار ہو گیا کتنی آسان سی ریسپی تھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت مزے کا ہوتا ہے آپ ایک دفعہ بنائیں گے گھر والے آپ سے کہیں گے کہ آپ اس کو روز آنا تیار کیجئے مجھے فیڈبیک دینا مت بھولیے گا یہاں پر امی کی ریسپی ان ہو رہی ہے تو شکر فائی یاسمین یعنی کہ ایس وائی کو دیجئے اجازت میں پھر ملوں گی اور ہاں امی کی ریسپی یاد رکھیے گا کیونکہ یہی ہے راز ہوم شیف بننے کا موسیقی